پنجاب میں الیکشن ملتوی ہونے کا یہ معاملہ ہے پاکستان تحقیق انصاف نے ٹکٹوں کا اعلان روک دیا ہے پارٹی ذرائع کے مطابق الیکشن کی حتمی تاریخ آنے تک امیدواروں کا اعلان نہیں کیا جائے گا پیسلہ پنجاب کے تمام ڈیویجنٹ کورینیٹر کی عمران خان سے مشاورت کے بات کیا گیا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں لیاقت علی سے جی لیاقت بتائی گا اس حوالے سے لیاقت اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو اس حوالے سے بتائی گا لیاقت سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں الیکشن ملتوی ہونے کا یہ معاملہ ہے پاکستان تحقیق انصاف نے ٹکٹ کا اعلان روک دیا ہے پارٹی ذرائع کے مطابق الیکشن کی حتمی تاریخ آنے تک امیدواروں کا اعلان نہیں کیا جائے گا فیصلہ پنجاب کے تمام ڈیویجن کارڈینیٹر کی عمران خان سے مشاورت کے بات کیا گیا ہے آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کریں ہیں کہ پنجاب میں الیکشن ملتوی ہونے کا یہ معاملہ ہے اور پارٹی ذرائع کے مطابق الیکشن کی حتمی تاریخ آنے تک امیدواروں کا اعلان نہیں کیا جائے گا پنجاب میں الیکشن ملتوی ہونے کا معاملہ پاکستان تحقیق انصاف نے ٹکٹوں کا اعلان روک دیا پارٹی ذرائع کے مطابق الیکشن کی حتمی تاریخ آنے تک امیدواروں کا اعلان نہیں کیا جائے گا فیصلہ پنجاب کے تمام ڈیویجن کارڈینیٹر کی عمران خان سے مشاورت کے بات کیا جائے گا تفصیلات جان لیتے ہیں لیاقت علی سے جی لیاقت بتائی گا اس حوالے سے جبکل چونکہ انتخابوں کی انانونسمنٹ لوگنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے جو ڈیویجن کارڈینیٹرز تھے انہوں نے اس زمن میں تمام سوٹ دکھال سوارشہ جو ہے وہ عمران خان کو دی جو اس شاور ڈسٹرک لسٹے ہیں وہ اب عمران خان کے پاس ہی رہیں گی اور جیسے ہی انتخابات کی تاریخ اور اس کا شیڈول کا اعلان ہوگا اس کے بعد تیٹی ای اپنی ٹکٹوں کی حتمی انانونسمنٹ کرے گی تیک ہے لیاقت بہت شکری آپ کا نواز شریف کے خلاف غیر منصفانہ انتقامی فیصلے گواہی عوام کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے چیف اورگنائزر مسلم بگنون مریم نواز کی زیرے صدارت پارٹی ترجمانوں کا اشلاس ہوا عمران خان سہولت کاروں بارے تمام حقائق عوام کے سامنے لانے کی حکمت عملی تیار کسی ریائت کے وغیر سچ قوم کو بتایا جائے گا اشلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں نواز شریف کے خلاف غیر منصفانہ انتقامی فیصلے گواہی عوام کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے چیف اورگنائزر مسلم بگنون مریم نواز کی زیرے صدارت پارٹی ترجمانوں کا اشلاس ہوا عمران خان سہولت کاروں بارے تمام حقائق عوام کے سامنے لانے کی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے کسی ریائت کے بغیر سچ قوم کو بتایا جائے گا اشلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے نواز شریف کے خلاف غیر منصفانہ انتقامی فیصلے گواہی عوام کے سامنے لانے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے چیف اورگنائزر مسلم بگنون مریم نواز کی زیرے صدارت پارٹی ترجمانوں کا یہ اجلاس ہوا ہے عمران خان سہولت کاروں بارے تمام حقائق عوام کے سامنے لانے کی حکمت عملی بھی تیار کر لی گئی ہے جبکہ کسی ریائت کے بغیر سچ قوم کو بتایا جائے اجلاس میں اتفاق کیا گیا ہے عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل کے لیے دائر درخواست پر لارجر بنچ تشکیل دے دیا گیا ہے جسٹس علی باکر نجفی کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بنچ تشکیل دے دیا گیا ہے جیف جسٹس لاہر ہائی کورٹ نے لارجر بنچ تشکیل دینے کی خنظوری دے دی ہے عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل کے لیے دائر درخواست پر لارجر بنچ تشکیل دے دیا گیا جسٹس علی با کے نچفی کی سربراہی میں پانچ رکھنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے چیف جسٹس لہور ہائی کوٹ نے لارجر بینچ تشکیل دینے کی منظوری دے دی ہے اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے امران خان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل کے لیے درخواست پر لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا جسٹس علی با کے ڈچفی کی سربراہی میں پانچ اکنی لارچر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ نے لارچر بینچ تشکیل دینے کی منظوری دے دی ملکی سیاست میں بڑی حل چل سامنے آئی ہے جہانگیر ترین گروپ ملکی سیاست کے پیش نظر دوبارہ متحرک ہو گیا ہے جہانگیر ترین گروپ نے آئندہ سیاسی لاعمل کے لیے سر جوڑ لیے ہیں جبکہ اعلی سطح کی مشاورت ہوئی ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں لیاقتری سے جی لیاقت بتائے گا اس حوالے سے لیاقت سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے ابھی آپ کو بتائیں کہ ملکی سیاست میں بڑی حل چل جہانگیر ترین گروپ ملکی سیاست کے پیش نظر دوبارہ متحرک جہانگیر ترین گروپ نے آئندہ سیاسی لاحے عمل کے لیے سر جوڑ لیے آلہ سطح کی مشاورت بھی کی گئی ہے راچہ ریاض اون چوہدری نمان لگڑیات سمیت دیگر کی شرکت تاہ ہوئی ہے من پسند افراد کو ٹھیکے دے کر نوازنے کا معاملہ رہنما تحریک انصاف اسمانڈار اور ان کے بھائی انٹی کرپشن پیش اساس اجاد کی تفصیلات انٹی کرپشن میں جمع کروا دی گئی ہیں جہاں اساس اجاد کی تفصیلات انٹی کرپشن میں جمع بھی کروا دی گئی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ من پسند افراد کو ٹھیکے دے کر نوازنے کا یہ معاملہ ہے اساس اجاد کی تفصیلات انٹی کرپشن میں جمع کروا دی ہیں اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں من پسند افراد کو ٹھیکے دے کر نوازنے کا معاملہ ہے رہنما تحریک انصاف اسمانڈار اور ان کے بھائی انٹی کرپشن میں پیش ہوئے اساس اجاد کی تفصیلات انٹی کرپشن میں جمع کروا دی گئی ہیں من پسند افراد کو ٹھیکے دے کر نوازنے کا معاملہ رہنما تحریک انصاف عثمان ڈار اور ان کے بھائی انٹی کرپشن میں پیش ہوئے لیسکو کی نادہندہ سرکاری اداروں کے خلاف کاروائیاں سرویس اس ہسپتال کو نوٹس جاری بشلی کے بلوں کی مد میں ہسپتال سولہ کروڑ روپے کا نادہندہ نکلاب انتظامیہ کو ادائیگی کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں مزید کیا تفصیلات ہیں یہ بتائیں کہ فہد امیر جی فہد جانت سے سرکاری نادہندہان کے خلاف کاروائیاں شروع کی گئی ہیں اور اس حوالے سے آج سرکاری سپتال کو بھی جوایا ہے وہ نوٹس جاری کیا گیا ہے سرکاری سپتال لیسکو کا سولہ کروڑ روپے کا نادہندہ ہے جس پر لاؤ ایلیکٹر سپرائی کمپنی کی انتظامیہ کے جانت سے سرکاری سپتال کو فوری طور پر جوایا ہے وہ دلوں کی مد میں جو بادی بلدار اکم ہے وہ فوری طور پر ادا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے لیسکو انتظامیہ کے کہنا ہے کہ سرکاری سپتال کوئی ماں سے جو ہے وہ بیجنی کا پیس جو ہے وہ ادا نہیں کر رہا جس پر جو ہے انہیں ایلیکٹر سپتال انتظامیہ کو دائیت کی گئی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ فہد امیر اور ابھی آپ کو بتائیں پولیس سہلکار ہی ڈکیتی کی وارداتوں میں ریکارڈ یافتہ نکلا ملسم تھانے میں پولیس کانسٹیبل تینات تھانا ڈیفنس بی میں تینات کانسٹیبل قاسم نویر پر ڈکیتی کے متعدد مقدمات درج ہیں مزید تفصیلات بتائیں گے شاہزیب شہزاد عجیب شاہزیب جب اپلڈ ڈکیتی کا ریکارڈ یافتہ ملسم ہی تھانے میں پولیس کا کانسٹیبل تینات ہو گیا جبکہ پولیس سہلکار ہی ڈکیتی کی وارداتوں میں ریکارڈ یافتہ نکلا تھانا ڈیفنس بی میں یہ پولیس ہلکار جس کا نام کانسٹیبل نویر بتایا جاتا ہے ڈکیتی کے متعدد مقدمات میں درج ہیں جس کے خلاف تھانا کوارمنڈی، کارڈن ٹاؤن، سیکٹری ایریا، غازی آباد، سیفر ٹاؤن اور گجرپورہ میں ڈکیتی کے متعدد مقدمات درج ہیں اسی کو تینات کر دیا گیا ہے کانسٹیبل میں اگر پولیس ریپارمز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایسے ہلکاروں کو تھانے میں تینات کرنا ضروری ہے جن کا ریکارڈ جو ہے وہ بالکل کلیر ہو جن کا سی آر او کرانے پر کوئی بھی مقدمے میں وہ مطلوب نہ ہو نہ ہی ان کے پیچھے جو پاسٹ ہے ان کا وہ جرائم سے جرا ہوا ہو اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو اگر ایسے ہلکاروں کو تینات کیا جاتا ہے جن کے ریکارڈ ہی آفتہ ملزم ہوتے ہیں تو یقینی طور پر شہر میں جرائم کی شارخ میں کابو نہیں پایا جا سکتا اور اٹھا جرائم میں اضافہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے شکریہ شاہزیب گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان سے سابق میبران سبائی اسیمبلی کی ملاقاتیں ہوئی ہیں گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ ملک کو اس وقت معاشی سمیت مختلف چیلنجز کا سامنا ہے حکومت ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان سے سابق میبران سبائی اسیمبلی کی ملاقات ہوئی ہے گورنر پنجاب کہتے ہیں ملک کو اس وقت معاشی سمیت مختلف چیلنجز کا سامنا ہے حکومت ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان سے سابق میبران سبائی اسیمبلی کی ملاقاتیں ہوئی ہیں گورنر پنجاب کہتے ہیں ملک و اس وقت معاشی سمیت مختلف فات چیلنجز کا سامنا ہے تفصیلات جا لیتے ہیں محمد یاسین سے جی محمد یاسین بتائیے گا اس حوالے سے جی گونران اور دیگر نے آج گوھر میں ہاؤس میں ان سے ملاقفاتیں کی ہیں اور اس موقع پر گونرس مجاب نے کہا ہے کہ عوامی فلائی دفول محمد یاسین اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا سپیشل سیکیٹری ہیلز شویب جدون کے زیر احتمام کھلی کے چہری کا انعقاد کیا گیا ہے سائلین نے سپیشل سیکیٹری صحت شویب جدون کو درخواستیں پیش کی ہیں شویب جدون نے سائلین کی درخواستوں پر موقع پر حل کے احکامات جاری کر دیئے ہیں آپ کو بتایا جا رہا ہے سپیشل سیکیٹری ہیلز شویب جدون کی زیر احتمام کھلی کے چہری کا انعقاد کیا گیا ہے سائلین سپیشل سیکیٹری صحت شویب جادون کو درخواستیں پیش کی شویب جادون نے سائلین کی درخواستوں پر موقع پر احکامات بھی جاری کیے اپ ڈیٹ ہیا جا رہا ہے سپیشل سیکیٹری ہیلز شویب جادون کی زیر احتمام کھلی کے چہری کا انعقاد کیا گیا سائلین سپیشل سیکیٹری صحت شویب جادون کو درخواستیں پیش کی سبائی وزیر سنت اور تجارت ایس ایم تنویر سے پاکستان کارٹن جنرلز اسوسییشن کے وفد کی ملاقات ہوئی وفد نے سبائی وزیر کو کارٹن جنرلز کو درپیش مسائل سے اگاہ کیا سبائی وزیر کی کارٹن جنرلز کے مسائل کے حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے اسے پر مزید بات کر لیتے ہیں عبدالقادر سے اچری عبدالقادر روزگار کی فراہنی کا بڑا ذریعہ ہے کٹر جنرز اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں اور اس موقع پر ایم بی پنجاب سیٹ کارپیشن ایڈیشنل سیکٹری زراعت اور متعلقہ فراہن بھی ملاقات میں موجود تھے ٹھیک ہے شکریہ عبدالقادر آپ نے اگاہ کیا ایس پیکنٹ اویس شفیقی زیرہ صدارت چوکے ان چارجز سے کرائم میٹنگ جرائم اور کارکرد کی بارے پوچھ کرچ کی گئی ہے ون فائف کالز پر بروقت رسپونٹ اور کاروائی کی یقین دہانی کی ہدایت بھی کی گئی ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے ایس پیکنٹ اویس شفیقی زیرہ صدارت چوکے ان چارجز سے کرائم میٹنگ جرائم اور کارکرد کی بارے پوچھ کرچ کی گئی ون فائف کالز پر بروقت رسپونٹ اور کاروائی کو یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے ایس پی کینٹ اویس شفیق کی زیرے صدارہ چوک انچارجز سے کرائم میٹنگ جرائم اور کارکردگی بارے پوچھ کرچ کی گئے نگران مشیرے کھیل وہاب ریاض سے نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں قومی کھلاڑیوں نے ملاقات کی وہاب ریاض نے کھلاڑیوں سے مسائل بارے دریافت کیا کہتے ہیں کھلاڑیوں کو ٹریننگ، نیوٹریشن، کنڈیشننگ اور دیگر سہولیات فراہم کی جائیں گے مزید تفصیلات بتائیں گے حمزہ خرشید شکریہ حمزہ خرشید